بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این این نیوز اور میں ہوں محمد عمران چافر بولیٹن کے آغاز پر آپ کو اگاہ کریں اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے وزیر سنت و پیدوار مختوم خسرو بختیار کی سنتکاروں کے وفد کے ہمراہ ملاقات ملاقات میں ہندرون ملک روزکار کے وسیع مواقع پیدا کرنے کے لیے سنتی شعبے کی ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مسیح چانے کے سردار تیب خان کی اس ریپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں تیزی سے سنتکاری کے لیے سرمایہ کاروں کو ترقیب دلانے کے لیے ملک میں کاروبار دوست محول پیدا کرنے کی ہدایات جاری کی وزیر اعظم عمران خان نے ایس سی سی پی ایس بی پی ایف بی آر اور بی او آئی جیسے تمام متلکہ اداروں کو سنتوں کے فروغ کے لیے سازگار محول پیدا کرنے کی ملکر کام کرنے کی ہدایات جاری کی ملکات میں معروف سنتکار میاں انجب نصار اور محمد عرفان کی بھی شرکت ملکات بنگالہ میں ہوئی کیمرہ ٹیم کیمرہ صدیب خان ای این این بنگالہ سیکٹی جنرل تحریک انصاف حسد ابر نے اپنے ٹیوٹ میں پی ٹی آئی کی تنصیم نو کے حوالے سے لکھا کے کامران کی خدمات کے لیے شکریہ دا کرنا چاہیے اور جبران الیاس کو نئی ذمہ داری میں خوش شامدید کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بی ٹی آئی ایس ایمٹی پر فخر کرتی رہے گی جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے خلاف جہاد کرے گی دیاقت پر میں سابق ممبر صبح اسمبلی مشیر وزیر علیہ پنچاب و پارلیمانی شکریر خاجہ محمد اسخر کو ریچہ انتقال کر گئے مرہوم تین مرتبہ ممبر پنچاب اسمبلی رہے ان کا تعلق ظلہ رعیم یارخان کے علاقہ شیدانی شریف سے تھا مرہوم کو کوٹ مٹھن میں سپورتے خاک کیا جائے گا ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ زاہد پرویز وڑائچ کا کہنا ہے کہ سانگلہ ہل میں کسی بھی جگہ پر سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضے نہیں ہونے دیں گے تمام متلکہ ادارے سرکاری زمینوں پر ناجائز قابسین کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں وزیرہ پنجاب سردار عثمان پستار کی خصوصی ہدایت پر ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ صاحب زاہد پرویز وڑائچ کی زیر نگرانی ظلہ بھر میں روزانہ کی بنیاد پر سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن جاری ہے اسیسنر کمیشنر سانگلہ ہیل ڈاکٹر مبارک رضا کی نگرانی میں تحصیل سانگلہ ہیل کے چک نمبر 119 آر بی میں قبضہ گروپوں کے خلاف آپریشن کیا گیا آپریشن کے دوران پچپن کنال سرکاری ارازی واگزار کروالی گئی جس کی مالیت تقریباً تیس ملین سے زائد گنبر آزاد کشمیر میں سابق شکری دفاع لیفٹینٹ جنرل ریٹائر اکرام الحق نے ڈی سی آفیس میں شجرکاری مہم کا افتدا کر دیا جنرل ریٹائر اکرام الحق نے ڈی سی آفیس کے سبزہزار میں پودا لگایا ڈیپٹی کمیشنر مرسا ارچد محمود چرال نے ایس ایس بی چودری زلکر نین سرفراز سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیا مرزا اجمل جرال اور زیلی افسران کے ہمراہ محسس مہمان کو خوش آمدید کہا تقریب کے دوران مہمان خصوصی نے عوام کو شجرکاری کا پیغام دیا پودا لگانا اس کی حفاظت کرنا ہمارا قومی فریصہ ہے پودا لگانے کے بعد ڈیپٹی کمیشنر مرسا ارچد محمود جرال نے مختلف امور پر محسس مہمان کو بریفنگ دی کوٹ راداکشن کے نواہی گاؤں راول جھنگڑ میں سالم شوہر نے بیوی اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ شوہر تارک نے پندرہ روز سے اسے اور بچوں کو گھر میں بند کیے رکھا شوہر اس کے بھانجے مل کر اس پر اور بچوں پر تشدد کرتے رہے جس کی وجہ سے بائیں بازو ٹھوٹ گیا جبکہ بچوں کے جسم پر بھی تشدد کے نشانات ہیں معلوم ہونے پر متاثرہ عورت کے بھائیوں نے ہسپتال منتقل کیا اور تھانہ میں درخواست بھی چمع کروائی ایڈنیسٹریٹر بلدیا میرپور خاص عزیزو رحمان تینیو ایم او نبی بخش ریم کی ہدایت پر رہلوے پھاڈک مچھلی مارکیٹ سے پیچھے کئی سالوں سے پڑے کچھرے کی صفائی کروائی گئی اس دوران مکمل آلات کا استعمال کیا گیا وحیکلین چارج حاجی صدیق اور عمران داؤد پوٹا فیض علم سب انجینئر نے اپنی نگرانی میں کام کروایا شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر ایسے ہی بلدیا کا عملہ کام امانداری اور محنت سے کرتا رہا تو پورا شہر صاف سترا رہ سکتا ہے مولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کی جی این ایچ ڈی ٹی وی ڈاٹ کام کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسولین ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان